کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے نانے سے وضو نہیں ہوتا اختر علی سعودی عرب سے دیکھیں وضو میں چار آزا کا دھونا فرض ہے چہرے کا اور ہاتھوں کا کونیوں تک سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک تو غسل کے دوران اگر یہ آزاد دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا تو یہ ہے اصل باقی سنت عمل یہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھا ہے پہلے غسل کریں پھر مکمل غسل کریں یہ اچھا طریقہ ہے لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا ایسے ہی پانی بھا دیا تو بھی غسل آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا شرعی حکم صبح جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے نیز آج کل نل سے پانی لیا جاتا ہے تو کیا ہاتھ دھونے کے بعد نل پر پانی بھانا بھی ضروری ہوگا میسیس فیصل فیصل آباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دستای قضاہدکم ممنامہی فلا یغمسن نا یدہو فی الانائی حتی یغصی لہا ثلاثا فینہو لا یدری این باتت یدہو غدن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم این باتت یدہو بلمس کہ جب تم میں سے کوئی شخص جاگتا ہے تو اپنا ہاتھ برطن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک تین دفعہ دھونے لیں کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے رات کو گندگی بھی لگ سکتی ہے ہاتھ کے اوپر تو وہ ہے بالٹی میں ہاتھ ڈالنا کیونکہ بالٹی میں ڈالیں گے تو پانی نہ پاک ہو جائے گا برطن سے مرادی ہے پانی کا برطن تو آج کل جو نلکے ہیں تو اس سے ہاتھ دھولیں تو بہت اچھا ہو جائے گا باقی یہ کہ نلکے کو بھی ہاتھ سے دھونا ضروری ہے دھولیں تو کیا جا رہے تھوڑا سا چلو لے کے نلکے کے اوپر ڈال دیا تو اس میں البتہ وہم ہی نہ بنے کیونکہ پھر وہ جہاں جہاں جیسے کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ناپاکی بھی پھیلتی ہے تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے تو چھینٹ پڑھنے سے وہ کپڑا نہ پاک تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ نہ پاک تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نلکا نہ پاک پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے پھر وہ دروازے کا کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس جس کو ہاتھ لگا تو یہ کرونا وائرس والے اتنی احتیاط نہیں کر رہے جتنا یہ اتنا یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں ناپاکی کے مسائل میں بس احتدال سے چلنا چاہیے بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ احتیاط بھی نہ کریں درمیان درمیان میں